موسیقی سٹار پاکستانی بیٹسمن بابر آزم پر بے سروپا اور اخلاق سے گرے ہوئے الزامات آہد کرنے والی خاتون حامزہ مختار کا کھیل ہوا ختم بابر آزم کے وکیل نے کر دیا ہے جوابی حملہ تفصیلات کے مطابق لاہور کی سیشن کوٹ میں کپتان بابر آزم کے خلاف مقدمہ درج کرنے پر سماعت ہوئی بابر آزم کے وکیل نے قومی کپتان پر سنگین نویت کے الزامات لگانے والی خاتون حامزہ مختار کی جانب سے مسلسل ڈیل کرنے کا الزام آئد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے موقع کو بلیک میل کرنے کے لیے کیس کو التوا کیا جا رہا ہے بابر آزم کے وکیل کے مطابق خاتون کی جانب سے پہلے ایک کروڑ روپیہ مانگا گیا اور اب وہ بیس لاکھ روپیہ پر آ گئی ہیں تاہم بابر آزم کے وکیل کا کہنا ہے کہ انہیں ایک روپیہ بھی نہیں دیا جائے گا بابر آزم کے وکیل کہتے ہیں کہ خاتون نے جو بھی الزامات لگائے وہ بابر آزم کو بدنام کرنے کے لیے لگائے گئے شائقین کرکٹ پہلے ہی اس خاتون کے تمام الزامات کو منگھڑت اور جھوٹ کا پولندہ قرار دے چکے ہیں شائقین کرکٹ کا کہنا ہے کہ یہ الزامات دراصل ایک بھونڈی سازش کا حصہ ہے جس کا مقصد بابر آزم کو بطور کپتان پہلی ہی ٹیس سیریز سے قبل ذہنی طور پر ڈسٹرپ کرنا اور نیوزی لینڈ کے خلاف مشکل ترین سیریز سے قبل ان کی توجہ اور یکسوئی میں خلل ڈالنا تھا بہت سے شائقین کرکٹ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بابر آزم کو ذہنی عذیت میں مبتلا کرتے ہوئے ان کی توجہ میں خلل ڈالا گیا جس کے باعث وہ نیوزی لینڈ کے دورے میں پریکٹس کرتے ہوئے اپنا انگوٹھاں تڑوا بیٹھے یوں بابر آزم نہ صرف سیریز سے باہر ہو گئے بلکہ اس کا خمیازہ پوری پاکستانی ٹیم کو بھگتنا پڑا اور ٹی ٹونٹی سیریز میں پاکستانی ٹیم شکست سے دو چار ہو گئی شائقین کرکٹ کا کہنا ہے کہ اس بھونڈی سازش کے پیچھے ان اناثر کا ہاتھ ہے جو بابر آزم کے اتنی کم عمری میں دنیا بھر میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے اور تینوں فارمیٹس میں کپتان بننے سے شدید جلن اور حسد کا شکار تھے شائقین کرکٹ کا کہنا ہے کہ یہ اسی ٹولے کی کارستانی ہے جو اس سے قبل دیگر کئی پاکستانی سٹار کرکٹرز کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کی سازشیں رچا تا چلا آیا ہے ماضی میں کئی پاکستانی کرکٹرز پر اسی طرح کے بھونڈے الزامات آئیت کیے گئے لیکن یہ الزامات بعد میں جھوٹ ثابت ہوئے تاہم اب بابر آزم کے خلاف بھونڈے الزامات آئیت کرنے والی خاتون کا کھیل ختم ہونے کو ہے اور شائقین کرکٹ کو پورا یقین ہے کہ بہت جلد بابر آزم اس جھوٹے کیس سے باعثت بری ہو جائیں گے موسیقی